اسلام علیکم تیلو بول گیا ریزن سکوٹ رحمل کے اپرز آج ہاں کلاس مند کے لئے یودو کا لیکچر 25 25 مائی 2021 کا شروع کرنے جا رہے ہیں صفحہ نمبر 89 صفحہ نمبر 89 اور سبب نمبر 3 آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس انسانوں کی حدایت کے لئے مختلف زمانوں میں اور مختلف علاقوں میں بشمار پغمبر بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں آخری نبی ہیں آخری پیغمبر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کی شہر مکہ میں پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری قطاب قرآن پاک نادی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور وعدہ کا نام حضر بھی آمنہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے طرف سے نبی بنا کر بھیجے گے تمام دنیا کے لئے تمام انسانیت کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری حمد ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیکی اور خیال کی تاریم دی اور آپ نے ہمیں بتایا کہ اللہ کو ایک مانو ہمیشہ سچ بلو بھڑوں کی عزت کرو چھوٹوں سے پیار کرو اور دوسروں کے کام آؤ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر عمل کرتے ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں آج کی لیکچر میں ہم پڑھیں گے سبت کے مطابق کولم بنائیں یہ کولم کو ان کولم کے سامنے لانا ہے کہ یہ آہاب آدھا سنٹینسی پر آدھا ایدھے لکھا ہے اور ساتھ اس کے ساتھ میچ کرتا ہے اس سبب کے مطابق سبب کی جو پڑھائی ہے ریڈنگ ہے پیج ہے اس میں سے دلیے لیے ہیں یہ سبب کے مطابق آپ نے کولم لانا ہے تو ہم پہلے یہ دونوں سائٹ کے کولم ریدر کریں گے پہلے پڑھیں گے اس کو سمجھنے کیلئے تو ہم پڑھائیں گے پہلے والی سائٹ بڑھ گتے ہیں اللہ تعالیٰ سوک ہمیشہ دوسروں کے بڑوں کی چھوٹوں کا تو اللہ تعالیٰ کو رجığı ہمیں یہ سائے جو ہیں یہ دوسرا سائٹ ہم پڑھتے ہیں خیال رکھو عزت کرو ایک مانن سچ بھولو کام یہ دوسری سائٹ ہے آب یہ سائٹ جس سنٹینس کو اس سنٹینس کو کملید کرنے کے لیے اس جنہے کو مکمل کرنے کے لیے پری جو سائیڈ کا کون سا جو ہے دیا جائے گا پار حصہ دیا جائے گا جو اس سنتین پر بولا لیٹس کو اس کے ساتھ ملانا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کس کو مرائیں گے ہم ایک مانیں اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں اس کے ساتھ ملائیں گے اس طرح سے آپ نے سکیر کے ساتھ اس کو میچ جانا ہے ہاتھ کے ساتھ اس طرح سے میچ نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں ٹھیک ہے مکمل ہو گیا آپ تعالیٰ کو ایک مانوں ایک مان کے ساتھ ہم اس کو ملائیں گے تو وہ جملا مکمل ہو جائے گا اب ہمیشہ کیا ہے ہمیشہ کے ساتھ کیا تھا سچ بولو ہمیشہ سچ بولو تو سچ بولو کے ساتھ ہم اس کو ملائیں گے اس سکیر کے ساتھ آپ نے ملانا ہے جب ہی جو میچنگ کرنی ہے آپ نے ہمیشہ سکیل کے ساتھ کرنی ہے ہاتھ سے نہیں کرنی ہمیشہ ہمیشہ سچ بولوں ہمیشہ کو کس کے ساتھ ہم نے ملایا ہے سچ بولوں کے ساتھ ہمیشہ سچ بولوں آپ دوسروں کے ساتھ کیا ہے دوسروں کے کام آؤ کام آؤ کے ساتھ ہم اس کو میچ کریں بڑوں کی کیا کرتے ہیں ہم عزت کرتے ہیں بڑوں کی عزت کریں تو اس کو کس کے ساتھ ہی لائیں گے عزت کے ساتھ اس کو ملایا ہے اس کو کھوڑوں کیا کریں اس کو کھوڑوں کیا کریں کس کے ساتھ ملیچ کریں کیا کریں کھوڑیں کے ساتھ اس طرح سے ہم نے سبب کے مطابق کولم کو آپس میں ملایا ہے جملے کو ملیتے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایک مانو ہمیشہ ست بولو دوسروں کے کام آؤ بڑوں کی عزت کرو چھوٹوں کا خیال رکھو یہ کولم آپ نے بک میں بھی آپ نے پیز نمبر 89 کے اوپر آپ نے میچ کرنے ہیں اور ورسکیب کے اوپر بھی آپ نے میچ کرنے ہیں جہاں 25 دیر کے اوپر 25 مای 2021 کے اوپر hope you understand is that thank you